اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیکٹو می چینل تو یہ رہا زبردست سا بھٹیارہ سٹائل بلکل ممبئیہ سٹائل میں دال گوشت بہت ہی لا جواب بنتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے تین طرح کی دالوں کا استعمال ہوگا یہ ہے تور کی دال جو کہ میں نے ہاف کپ لی ہے اس کو میں نے پریشر ککر میں ایڈ کر دیا ہے پھر یہ ہے چنی کی دال یہ بھی ہاف کپ ہے اسے بھی میں نے دوسری دال کے ساتھ مکس کر لیا ہے اور پھر ون فوت کپ ہم لیں گے آدھے کپ سے تھوڑی سی کم ہم لیں گے مسور دال تینوں دالوں کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے میں بھگا کے چھوڑ دوں گی تقریباً ایک گھنٹے کیلئے تو دال بھگی ہوئی کم سے کم ایک سے دیڑ گھنٹہ ہو چکا تھا تو اب میں نے اس کو اچھے سے واش کیا ہے پانی پھر سے نیا ایٹ کیا ہے اور ساتھ میں ایٹ کروں گی اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور جیسے ہی ایک بوئل آ جائیں گا ہم اسے پریشر کھو کر لیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے کیونکہ دال بھگی ہوئی ہے تو وہ جلدی بن جائے گی اب یہاں پہ گوش کی تیاری کروں گی تو گوش کے لئے میں نے پریشر کھو کر لیا ہے دوسرا اور اس کے اندر میں نے کھڑے گرم مسالے دالے ہیں آپ کوئی بھی گرم مسالے ایٹ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے اور اس کے اندر میں نے ایٹ کی ہوئے سلائس کی ہوئی پیاز تو گرم مسالے اور پیاز جب اچھے سے تھوڑے سے گولڈن براؤن ہونا شروع ہو جائیں گے تو میں نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے یہ ادرک لسن کا پیسٹ اور یہ دال کے میں ساری چیزوں کو بہت اچھے سے بھونوں گی جب تک کہ ادرک لسن کی جو روس مل ہے وہ ختم ہو جائے اب جب تک وہ روس مل ختم ہوتی ہے اور بھونتا ہے وہ مسالہ تب تک میں یہ گرین پیسٹ تیار کروں گی جس میں میں نے لیا ہے کوتمر پدینہ اور ہری مرچی یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا اچھا سا پیسٹ بن کے ریڈی ہے تو اس کو ہم بنا کے سائٹ پہ رکھ لیں گے اور یہ دیکھیں ہر چیز اب بہت اچھے سے لائٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے ادرک لسن کا روس مل بھی جو ہے وہ چلا گیا ہے تو اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی رفلی چوپ ٹمیٹوز اور اس کو بھی بہت اچھے سے بھونوں گی پھر اس کے اندر ایٹ کروں گی ریڈ چلی پاوڈر اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک اور یہ ہے دالگوش مسالہ ریڈی میٹ دالگوش مسالہ اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہ ہو تو آپ کسی بھی برینڈ کا میٹ مسالہ یوز کر سکتے ہیں جی ہاں کسی بھی برینڈ کا میٹ مسالہ آپ یوز کر سکتے ہیں اسی سے بہت اچھا دالگوش میں فلیور آئے گا اور اب ہر چیز کو میں بہت اچھے سے بھونوں گی فلیم کو میں نے میڈیم کر دیا ہے تاکہ مسالے جلے نہیں جیسے ہی تمیٹر تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے تھے تو میں اس کے نراب آئٹ کر دوں گی گوش اور یہ میرے پاس ایک کلو گوش ہے ہڈی والا اور ساتھ میں یہ آئٹ کر دوں گی کوت میر پودینہ اور ہری مرچی کا پیسٹ جی کوت میر پودینہ اور ہری مرچی کا پیسٹ بھی میں نے آئٹ کر دیا ہے گوش کے ساتھ اب بس ہر چیزوں کو بس بھونتے جانا ہے جتنا آپ بھونیں گے اتنا ہی فلیور نکل کے آئے گا اور بہت اچھا بنے گا بلکل کچھے مسالوں کی سمیل اس میں نہیں رہنی چاہیے تو یہ دیکھئے تیل سپریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اوپر اور جب تیل اچھے سے سپریٹ ہو گیا پھر میں اس کو ایک بار واپس بھونوں گی اور تیل سپریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسالہ آپ کا پوری طرح سے پک چکا ہے اب تھوڑی دیر اور بھوننے کے بعد میں نے اس کے اندر اٹ کیا ہے ایک کب گرم پانی اور اس کو میں پریشر کک کروں گی تقریباً بیس منٹ کے لیے میرے پریشر کک میں گوش کو گلنے کے لیے ٹوینٹی منٹس لگتے ہیں تو میں ٹوینٹی منٹس کے لیے اس کو گلالوں گی جب تک کہ گوش گلتا ہے ہماری دال بھی اچھے سے بوائل ہو چکی ہے اور دال جو ہے نا مجھے ایک دم پیسٹ فارم میں چاہیے میں بلکل بھی اسے جو ہے وہ دردرہ نہیں رکھوں گی بلکل پیسٹ فارم میں مجھے چاہیے تو یہاں پہ میں دال کو گھوٹ رہی ہوں اچھے سے تاکہ وہ ایک سمودھ سے پیسٹ فارم میں آ جائے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بلکل اسی طرح کی کنسسٹنسی چاہیے ہمیں دال کی تب ہی دال کوش کا مزا آئے گا اور وہ بھٹیارہ سٹائل لگے گا تو یہ دیکھیں دال کتنی اچھے سے گھوٹ چکی ہے اب وہی پریشر ککر میں دال کو جو ہے میں نے ابھی شفٹ کر لیا تھا ایک تپیلے میں اب وہی دال والے پریشر ککر میں میں آٹ کر دوں گی دودھی تھوڑا سا پانی اور آئی ٹھنک ویدن ٹین منٹس دودھی بہت اچھے سے گل جائے گی تو یہ جو میری دال ہے جس کو میں نے ایک تپیلے میں شفٹ کیا تھا اس کے اندر میں یہ گل چکی ہے دودھی وہ آٹ کر دوں گی دودھی لوکی اسے مکس کر کے سلو فلیم پہ پکنے دوں گی جب تک کہ میرا گوش بھی ریڈی ہو جائے گا تو ایک جگہ یہ ہو رہا ہے ایک جگہ گوش کو بھی پکتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے تھے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھے سے یہ تری اوپر آ گئی ہے اور گوش بھی بہت اچھے سے گل گیا ہے مسالہ بھی پک گیا ہے اور بالکل صحیح صحیح کنسسٹنسی پہ یہ گریوی آ گئی ہے تو اب یہ جو گوش کی گریوی ہے اور یہ رہی دال اور دودھی تو اب یہ گوش کو جو ہے میں یہ دال اور دودھی میں شفٹ کر دوں گی تو یہ دال کے اندر میں نے یہ گوش کو ایٹ کر دیا ہے اب یہ ہے ساتھ میں آمبوسی آمبوسی کہتے ہیں اسے Mongo ड्रائے goddamn پیسز جس کو میں نے پانی میں بھیگا کے رکھا تب وہ ایٹ کروں گی اساتھ میں آدھا نیمبو کا رس ایٹ کروں گی اور تھوڑے سے کڑی پتے فلیور بہت اچھا ہے گا آپ اس کے اندر املی کا پلپ مت یوز کیجئے گا نہیں تو وہ فلیور نہیں آئے گا تو یہ رو مینگو تھا ڈرائے مینگو کہتے ہیں اسے آمبوسی کہتے ہیں اسے تو یہ ایڈ کرنے سے بہت بہت آثنٹک فلیور آتا ہے تو وہ ایڈ کیا کڑی پتہ اور لیمن جوز یہ تین چیزیں آپ کو بلکل اینڈ میں ایڈ کرنا ہے اور بس اس کو لو فلیم پہ کم سے کم 25 منٹس تو 30 منٹس کے لئے ہم اس کو اُبلنے دیں گے تاکہ ساری چیزیں آپس میں بھول مل جائے سارے فلیورز آپس میں مل جائے دال کے اور گوش کے اور دودھی کے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو پکتے ہوئے ہو چکے تھے 20 سے 25 منٹ اور یہ دال گوش جو ہے بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اتنی زیادہ خوشبو خوشبودار اور میں کہوں گے کہ بھٹیارے سے بھی بہت زیادہ اچھا اور ٹیسٹی یہ دال گوش بن کے ریڈی ہوا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ انجائے کر رہے تھے اپنا سیٹڈی کا لنچ یہ دیکھیں آمبوسی جو میں کہہ رہی تھی آپ کو وہ بھی جو ہے کھانے میں مکس کر کے کھانے میں بہت مزہ آتا ہے گوش بھی پرفیکٹ طریقے سے گل چکا تھا اور دودھی بھی سوفٹ تھی اور بس آپ اس کو کچمبر وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم کو صرف پیاس کے ساتھ اور تھوڑا نیمبونی چوڑ کر کھانے میں بہت مزہ آتا ہے تو بہت زیادہ آپ کو تعریفیں ملیں گی یہ سپیشلی بمبئی میں دعوتوں میں بہت بنایا جاتا ہے اور جب بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں کسی فنکشن کے لیے تو بھٹیاروں کو جو ہے دال گوش کا آرڈر دیا جاتا ہے تو بمبئی کی بہت ہی فیمس اور سپیشل میں نے آج آپ سے ریسیپی شیئر کی ہے دال گوش آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آئم ہنڈرڈ پسنٹ شور کہ آپ کے فیملی میمبرز کو اور ہر کسی کو جو بھی دال گوش کھائے گا اسے بہت زیادہ یہ پسند آئے گا تو چلتی ہوں پھر ملوں گی آپ سے نئے والے ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو آج کی میری ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو مائی چینل تو ملتی ہوں نیکس ٹائم تب تک کے لیے تیک کیر اللہ حافظ سٹے سیف ایوریون بائی